اب ہم کس کس کو یاد کروائیں کہ یہ نوے کی دہائی نہیں ہے جو تم چپچا پیسے جیبوں میں ڈال کر عوام کے سامنے اچھا بننے کا ڈراما کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے اور یہ بات بھی کس کس کو سمجھائیں کہ خان کو دھوکہ دینے والا خان کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتا لیکن اس کے اپنے پاس ککھ نہیں رہتا مومنہ وحید نے پیسے لے کر عمران خان کو دھوکہ دیا اور اب عوام کے ہاتھ تو زلیل ہو رہی ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کس طرح مومنہ وحید کے خلاف نارے بازی کار رہی ہے عوام انہیں آئینہ دکھانے کے لیے ایک بڑی تعداد میں پلاسٹی کے لوٹے لے کر پہنچی ہوئی ہے ویسے کتنا فرق ہے عزت اور جلت کی زندگی میں مومنہ وحید پانچ کروڑ لے کر لوٹا ہو گئی اور رضیہ تاہیڈ نے پیسے کو لات مار کر بے شمار عزت حاصل کر لی پاکستان تحریک انصاف کی رکنے صبحی اسمبلی مومنہ وحید کے گھر کے باہر پی ٹی اے کارکنان نے اتجاجی مظاہرہ کیا مومنہ وحید نے پنجاب اسمبلی چودی پرویجلاہی کو اعتماد کا ووٹ دینے سے انکار کیا تھا مومنہ وحید اعتماد کے ووٹ کے دن اسمبلی بھی نہیں آئی انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن نے مومنہ وحید کے خلاف نعرے بازی کی کارکنان کا کہنا ہے کہ مومنہ وحید نے عوامی مینڈٹ کے ساتھ کھیل کھیلا اتجاجی کارکنوں نے مومنہ وحید کی تصاویر اور پوسٹرز جلائے کارکنان نے لوٹے لوٹے نامنظور کے نعرے لگائے اور کہا کہ عمران خان سے غداری برداشت نہیں کریں گے ضمیر فروش مومنہ وحید کو عمران خان سے غداری مہنگی پڑ گی لوٹے گھر میں میسور ہو کر رہ گئے آئی ایس ایف راولپنڈی کے نوجوان اور اہلِ علاقہ نے گھر کے باہر شدید اتجاج کیا چار جن خبروں کا حصہ بنی مومنہ وحید کیا فائدہ ہوا سیاسی کریئر ختم کر لیا اپنا اب کوئی ٹی وی چینل تو کیا ریڈیو پاکستان والے بھی تمہیں انوائٹ نہ کریں لوٹا ہونے کا داگ ہمیشہ تمہارے ماتے پر لگا رہے گا مومنہ وحید چاہتی تو باعزت طریقے سے اگلے الیکشن میں بھی خواتین کی مقصود نشیست پر ایم پیے بن سکتی تھی مگر اس صورت نے چند ٹکوں کی لالچ میں لوٹا بننا پسند کیا اب اسمبلی رکنیت بھی گئی اور عزت بھی گئی کیونکہ خارنال پنگا از ناٹ چنگا مومنہ وحید کو پانچ کروڑ مل گئے لیکن ہم اسے بتانا چاہتے ہیں کہ با خدا کپتان سے منصوب لوگ بہت مہنگے تھے مگر افسوس کچھ ٹکے کے لوگ کروڑوں میں بگ گئے ہیں پواہ چودری کے مطابق مومنہ وحید نے پانچ کروڑ لیا ہے مگر حبیب اکرم کے بقول ڈی ایچ اے میں ایک نال کے گھر کی ڈیل ہوئی ہے آپ اختلاف کریں اور کھل کر کریں کیونکہ اختلاف رائے ہی جمہوریت کا حسنہ ہے لیکن اس اختلاف رائے کے اظہار کا سب سے پہلا بنیادی نکتہ آپ کا اس مقصود نشست سے مستعفی ہونا چاہیے جس پر آپ کو پارٹی نے بٹھایا ہے اگر آپ اختلاف رائے کے ساتھ اپنی نشست سے مستعفی بھی ہوتی تو میری نظر میں آپ کا بہت مقام ہوتا سیٹ نہ چھوڑنا اور پارٹی سے بغاوت کرنا شکوک و شبہات کو جنم دیتا ہے کیونکہ سوال تو یہ ہے کہ یہ سوئے ہوئے ضمیر جاگتے کیسے ہیں جب یہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں اور اپنا عہدہ انجوائے کارے ہوتے ہیں اس وقت ان کا ضمیر کیوں نہیں جاگتا کچھ لوگوں کا ماضی داگدار ہوتا ہے تو وہ آسانی سے شکنجے میں پھن جاتے ہیں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دستانہ پہنے ہاتھوں سے بلیک مل ہو جاتے ہیں مومنہ وحید بھی ایسا ہی ایک نام ہے جن کا ماضی کوئی ایسی مثال نہیں ہے وہ سلائی کڑھائی کر کے اپنا روزگار زندگی بسر کرتی تھی قسمت کی دیوی مہربان ہو گی اور وہ پارلیمان میں پہنچ گئی مومنہ وحید کی بڑی بڑی باتوں کا تب فائدہ تھا جب یہ پارٹی کے چیئرمن کو اپنا اسطیفہ پیش کر کے چودی پرویز الہی کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کرتی یہ منافقت کسی صورت نہیں چلے گی آپ کو اس مخصوص نشست کو چھوڑنا ہوگا ورنہ وام سکون سے نہیں بیٹھے گی اس بی بی مومنہ وحید ایم پی اے کے ڈیرڈ دو درجن سوشل میڈیا ہیمائیتی اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کی پارٹی سے غداری کا دفاع کر پائیں گے تو وہ شدید قسم کی غلط پہمی کا شکار ہے یہ کام ان کی اکاہ سے بہت باہر کا ہے پی ٹی آئی کی دی ہوئی مقصوص نشست پر براجمان اس بی بی کا اگر این اس وقت ضمیر جا گیا ہے جب پی ٹی آئی کو اس کے ووڈ کی ضرورت پڑی ہے اور اتفاقاً اسی وقتی زرداری ٹولا بھی مارکٹ میں پیسہ پھینک کر تماشا دیکھتا پھر رہا ہے تو شرافت کا تقاضہ ہے کہ یہ بی بی فوراں تحریک انصاف کی دی ہوئی نشست اس کے بعد بھلے سے سندھ ہاؤس کے چکر کٹے یا پھر ہماری طرف سے وہیں رہائش اکتیار کر لے ہماری بلا سے لیکن یہ پارٹی سیٹ پاس رکھ کر ضمیر جاگنے والا ڈھونگ قوم بہت دیکھ چکی پی ٹی آئی کی مقصود نشست پر ایم پی اے بننے والی مومنہ وحید کہتی ہے ان کا پرویز الہی کے خلاف نظریاتی اختلاف ہے مگر جب پرویز الہی وزیراعلا بنے تو یہی بی بی فوٹو بنوانے کے لیے سب سے آگے تھی کون سا ضمیر ہے جو اچانک جا گیا جبکہ امران خان کے فیصلے پر ارکان اسمبلی خان کے تابے ہیں مومنہ وحید کو کیسے پتا چلا کہ پرویز الہی درست نہیں ہے مومنہ نے پیسے لیا ہے انہیں کسی نے ہدایت نہیں کی یہ پی ڈی ایم سے رابطے میں تھی سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواہ چودری نے کہا ہے کہ مومنہ وحید کو کیسے پتا چلا کہ پرویز الہی درست نہیں ہے مومنہ نے پیسے لیا ہے انہیں کسی نے ہدایت نہیں کی یہ پی ڈی ایم سے رابطے میں تھی نیجی ٹی وی چینل اے آر وائی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فواہ چودری نے کہا کہ ایم پی اے مومنہ وحید کو ڈی سیٹ کرنے کا ریفرنس بیج رہے ہیں مومنہ وحید صبح دس بجے آ جائیں اور کہہ دیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں آ کر سب سے پہلے مقصود نشستوں کے سیٹے ختم کرنا ہوں گی یہ سیٹے مشرف نے اپنی دل پشوری کے لیے مقتص کی تھی ان مقصود نشستوں والی اکثر خواتین ایم پی اے سے رابطہ رہتا ہے اللہ معاف کریں یہ صرف سیلفی گروپ ہوتا ہے ان میں سے چاندی خواتین گرون پر کام کرتی ہیں اکثریت کسی فیشن شو یا سوشل میڈیا کی پرنسز بنی ہوتی ہیں ان کی تنخواہیں الگ بوجھیں تصور کریں کہ مومنہ وحید جیسی چھچوری عورت اور یاسمیر راشد اے کی ایمان میں اے کی سٹیٹس کی تصور کی جاتی ہیں جس بندے کو اکاظ سے زیادہ عزت دے دی جائے پھر اس کا حال مومنہ وحید جیسی ہوتا ہے ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ اعتماد کے ووڈ کا فائدہ سب سے زیادہ مومنہ وحید کا ہوا بیٹھے بیٹھے پانچ کروڑ ہاتھ لگ گیا یہ الگ بات ہے کہ بیچاری نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پانچ کروڑ کے ساتھ ساتھ زلط کا ٹوکرہ بھی ملے گا ٹوکرہ بھی وہ جو ساری زندگی خالی نہیں ہوگا خان کو نہ پہلے کوئی فرق پڑا تھا اور نہ اب پڑے گا کیونکہ خان کے ساتھ عوام کی طاقت ہے اور عوام کے ساتھ خان کی طاقت ہے اچھا ہے کہ عام انتخابات سے پہلے مومنہ وحید جیسا کورا کرکڑ خودی صاف ہو رہا ہے ورنہ انہوں نے ایک دن تو اپنی اصلیت دکھانی ہی تھی یہ بتا کر گیا کہ وہ اس امپورٹڈ اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا سو اس نے تمام زمنی انتخابات جیتے اور جیت کر بھی اس اسمبلی میں نہیں بیٹھا پھر اس نے کہا کہ وہ پنجاب اسمبلی توڑ دے گا اعتماد کا ووٹ لے کر اس نے اسمبلی توڑ دی اب اگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تین چتھائی سے واپس آئے گا تو سمجھو وہ ضرور آئے گا کیونکہ اس نے جو بات کہی ہے وہ پوری کر کے دکھاتا ہے اس کا نام عمران خان ہے پنجاب اسمبلی میں پی ٹی اے کے جیت پی ڈیم کے موں پہ ہی تماشا نہیں بلکہ ان تمام مکروح چہروں پہ بھی ایک زناٹے دار تھپڑ بھی ہے جن کا کہ سبی کو علم ہے وفاق میں عمران خان حکومت کی تبدیلی کے بعد نئی سیاسی بندوباز کے لیے بڑا خطرہ پنجاب حکومت تھا اس لیے پنجاب میں پی ٹی اے حکومت کی تبدیلی ناغذیر تھی یہی وجہ تھی بزدار حکومت کو ممران اسمبلی کی خرید وفروت کے ذریعے ختم کر کے حمزہ شباز کو وزیرالہ بنا دیا گیا تحریک انصاف کے پچیس میمبرز توڑنے میں قانون کا خزانہ اور فیرون کی طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا یہی معاملہ عدالت چلا گیا عدالت باغی میمبرز کے ذریعے بننے والے غیر قانونی وزیرالہ کو قانونی تحفظ دینے میں ناکام نظر آئے اس لیے باغی میمبرز کو ڈی سیڈ کر کے حمزہ شباز کو نگران وزیرالہ رہنے دیا یہ عدالت کی ایسی کاروائی تھی جیسے ہم تمہیں پورا موقع دے رہے ہیں وفاق میں آپ کی حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ آپ کے ہاتھ میں ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پنجاب کے ان چند نشستوں کو جیت کر اپنی مضبوط حکومت بناو تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ جس شخص نے وزیرالہ بننا ہو اسی کو نگران وزیرالہ بنا کر ان کے ہاتھ میں تمام محکموں کا اکتیار دے کر ان کے نیچے چند حلقوں کا الیکشن کروایا جائے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن اور عدالت نے شریف حاندان کو اتنا موقع دیا لیکن ان کے سامنے عمران خان اور ان کی عوام تھے پورا منصوبہ تاریخی ٹرن آؤٹ کے ذریعے چوپٹ ہو گیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی عمران خان دو صوبوں میں الیکشن حاصل کر لے گا اسٹیبلشمنٹ 75 سالہ تاریخ اس سب سے کمزور پوزیشن پر ہے اس لیے تمام ریاستی طاقت عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف استعمال ہو چکی ہے اب صرف یہ کیا جا سکتا ہے عمران خان ان کی جماعت اور ان کے وارٹرز کو باغی کرات دیا جائے اور ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا جائے یہ ممکن نہیں ہے اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے گھٹنوں پر آنا ہی ہوگا عمران خان کا منڈٹ تسلیم کرنا ہی ہوگا جس ملک میں آٹے کا بہران ہے وہاں کے حکمران اربو روپے رشوت دے کر پنجاب اسمبلی کے ارکان خرید رہے تھے کیونکہ ان کے لیے عوام سے زیادہ کرسی کی اہمیت ہے پاکستان تحریکن صاحب نے الزام آئد کیا ہے کہ ہمارے پانچ راکی نے اسمبلی کو ایک ارب بیس کرو روپے رشوت کی پیشکش ہوئی ہے لاہور میں پریس کانفرنس کرتی ہوئے پی ٹی اے کے رہنما فواہ چودری نے کہا کہ موجودہ حکومت جمہوریت پر یقین نہیں رکھتی ملکی ادارے کسی ایک جماعت کو سپورٹ نہیں کر رہے ان کا کہنا تھا کہ مومنہ وحید نے پانچ کرو روپے لے کر انہی راپ کیا ہے ان کے جانے کے باوجود بھی ہمارے ایک سو اٹھاسی نمبر پورے ہیں جبکہ اب اوپوزیشن اور پی ڈی ام مزید درہ کی ان کو رشوت کی پیشکش کاری ہے یہ دو ارب کی رشوت بھی دے سکتے ہیں کیونکہ یہ پیسہ ان کی نہیں عوام کی جیب سے جاتا ہے اس لیے یہ ناکام ہو کر بھی اپنی بری روش نہیں چھوڑیں گے اور اسی طرح عوام کے پیسے سے عوام کے ووٹوں سے آئے ہوئے لوگوں کو خریدتے رہیں گے یہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر ستے ہیں کسی بھی حد تک گر ستے ہیں لیکن اب مومنہ وحید جیسے لوگ بھی انہیں عوام کے حق پر ڈاکاڈ ڈالنے نہیں دیں گے اس مومنہ وحید کو پہلے بھی کوئی خاص نہیں جانتا تھا اور اب تو آپ دیکھیں گے کہ یہ عائشہ گلالائی کی طرح کیسے منظر سے غائب ہوتی ہے کیونکہ خان کو دوکہ اپنے مستقبل کی قربانی دے کر ہی کیا جاستہ ہے تھینکس پار واشنگ اللہ حافی